تمام دیکھنے و سننے والے ہماری پیاری پیاری دوستوں کو السلام علیکم و رحمت اللہ و بارکاتو میں محمد رضوان رضا قدری اور آپ سبھی کا آپ کے اپنی اس پیاری سے یوٹیوب چینل میں خوش آمدید ہم امید کرتے ہیں کہ ہم آپ سب اللہ پاک کے فضل و کرم سے خیر و آفیت سے ہوں گے ہماری دعا ہے اللہ پاک آپ سب کو خیر و آفیت سے رکھیں خوش رکھے سلامت رکھے اور ساری دنیا کے مسلمانوں کی حدنی کو جائز دعا قبول فرمائے سب کی پریشانیاں دور فرمائے آمین ثم آمین میرے پیارے دوستوں میرے بھائیوں میری ماں و بہنوں آپ سب کومنٹ بوکس میں جائیے اور آمین ضرور ٹائپ کیجئے کہ آپ تک اس کی زبان سے نکلا گیا آمین کب قبول ہو جائے میرے پیارے دوستوں میرے بھائیوں میری ماں و بہنوں اولاد کے لیے آج کا یہ عمل بڑا یہ خاص ہے آج کا یہ خاص عمل سورہ کاؤسر کا عمل ہے اگر آپ یہ عمل کر لیتے ہیں تو ویڈل ون ویک یعنی کی ایک ہفتے کے اندر آپ کی جو ریپورٹ ہے وہ پوزیٹیو آ جائے گی اگر آپ کی گود خالی ہے یعنی آپ اولاد کی نعمت سے محروم ہیں محروم کی کوئی اولاد نہیں آپ کانگن زنا ہے انشاءاللہ اللہ پاک نے چاہا تو آپ کو اس پیارے سے پاورفل عمل کی بھرکت سے اولاد کی خوش خبری ملے گی انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو اولاد کی نعمت عطا فرمائیں گا ایک بہن نے سورہ کاؤسر کا عمل کیا اولاد کیلئے جمعے کے دن انہوں نے عمل کیا اور الحمدللہ ان کا حمل ٹھہر گیا یعنی کی ریپورٹ پوزیٹیو آئی جمعے کی دن یہ عمل کیا اور اگلا جمعہ آنے سے پہلے ہی ان کی جو ریپورٹ ہے وہ پوزیٹیو آ گئی یہ عمل بہت سپیشل عمل ہے بہت ہی خاص عمل ہے اور آپ سب اس عمل کو لازمی کیجئے ضرور کیجئے میں اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں کہ جو بھی میری مسلمان مائیں بہنیں میرے بھائی میرے دوست احباب اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں جو اولاد نہ ہونے کی وجہ سے پریشان ہیں یا ان کی شادی کو بہت زیادہ چائم ہو چکا ہے کافی وقت ہو چکا ہے شادی ہوئے اور ان کے یہاں اولاد نہیں ہو رہی ہے یعنی شادی ہوئے تو بہت وقت ہو گیا لیکن ابھی تک اولاد کی خوشخبری نہیں ملی میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہوں اللہ پاک اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں ان کو نیک و صالح اولادیں عطا فرمائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے توفیل اللہ پاک ان کی خالی جھولی کو بھر دے ان کی خالی گود کو بھر دے اور انہیں جلد از جلد اللہ پاک اولاد کی خوشی عطا فرمائے جنہیں بیٹی کی خواہش ہے اللہ تعالیٰ انہیں نیک و صالح اولادیں عطا فرمائے جنہیں بیٹی کی خواہش ہے اللہ تعالیٰ ان کو نیک و صالح آبا حیابا بردہ بیٹی عطا فرمائے تمام میرے بہن بھائی میرے دوست احباب میری ماں بہنیں کومنٹ بوکس میں آمین ضرور ٹائپ کیجئے دل سے آمین ضرور کہیے یا پتہ کس کی زبان سے نکلا گیا آمین کب قبول ہو جائے بے شک اولاد اللہ پاک کی ایک بہت بڑی اور خوبصورت نعمت ہے اولاد اگر بیٹی کی صورت میں ہو تو نعمت ہے اور بیٹی کی صورت میں ہو تو رحمت ہے اللہ پاک کسی کو بھی اولاد کی نعمت سے محروم نہ رکھے آج کا یہ عمل جو آپ اس ویڈیو میں جانیں گے یہ سورہ کوثر کا عمل ہے قرآن پاک کی ایک مختصر صورت ہے صورہ کوثر اس ویمپارے میں سب ہی کو یاد ہوتی ہے آپ کو بھی ضرور یاد ہوگی آپ چاہیں تو یہ صورت دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں بہت آسان ہے اس عمل کو اس وظیفے کو کرنے کا طریقہ بہت آسان ہے صورہ کوثر پڑھنے کے فضائل و برکات بہت زیادہ ہیں اس ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سب سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ حضرات ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں اور اگر ابھی تک آپ نے ہماری اس پیاری سے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ کو بتا دیں اس چینل پر آپ کی بہت ضرورت کی ویڈیوز آتی رہتی ہیں اس لئے آپ ہم سے جڑ جائیں اس کے لئے آپ ہماری اس پیاری سے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں نیچے لال لنگ کا ایک بٹن ہوگا ریڈ کلر کا ایک بٹن ہوگا اسے دبا کر کے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں ساتھ ہی ساتھ بغل میں ایک بیل آئیکن ہوگا یعنی ایک گھنٹے کا نشان ہوگا اسے بھی دبا کر کے آل پر پریس کر لیں اسی ہوگا یہ کہ آنے والی آپ کی تمام ضرورت کی ویڈیوز کی نوٹفیکیشن آپ تک سب سے پہلے پہنچ آتی رہیں گی اور آپ ان ویڈیوز کو سب سے پہلے دیکھ پائیں گے اور اگر ابھی تک آپ نے اس پیار اسی ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہے تو آپ اس ویڈیو کو لائک ضرور کر لیں کیونکہ یہ بلکل فری ہے آپ کو کچھ نہیں جائے گا لیکن آپ کی ایک لائک سے یہ ویڈیو کسی ضرورت من تک پہل سکتی ہے لہذا اس ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں آپ کے ذہن میں ایک سوال ہوگا اگر رزوان بھائی یہ عمل ہمیں کس وقت کرنا ہے اس ومال کو اس وزیفے کو کرنے کا ٹائم کیا ہے کس سمیں کس وقت میں ہمیں وزیفہ میں کرنا ہے میرے پیارے دوستوں میرے بھائیوں میری ماں و بہنوں یہ وزیفہ آپ کسی بھی وقت میں کسی بھی سمیں کسی بھی ٹائم کسی بھی لمحے کر سکتے ہیں آپ یہ عمل صبح بھی کر سکتے ہیں شام میں بھی کر سکتے ہیں دن میں یا رات میں فجر کے وقت زہر کے وقت آنسر کے وقت مغرب کے وقت عشاء کے وقت پورے ٹونٹی فور آورز میں پورے چوبیس گھنٹی میں آپ کبھی بھی یہ عمل کر سکتی ہیں وقت کی کوئی قید کوئی پابندی نہیں ہے آپ کو یہ عمل ناپاکی میں اور بنا وضو کے ہرگز نہیں کرنا ہے باقصہ حالت میں یہ عمل کریں اور باوضو ہو کر کریں آپ کا سوال ہوگا کہ یہ عمل ہمیں کہاں کرنا ہے کب کرنا ہے ہم نے یہ بتا دیا کسی بھی ٹائم آپ کر سکتے ہیں کہاں کرنا ہے تو میرے بھائی اس عمل کو مسجد میں بھی کر سکتے ہیں میری ماں بہنیں اس اپنے گھر میں کریں گی بھی میرے بھائی بھی اپنے گھر میں کر سکتے ہیں بہتر ہوگا آپ گھر میں اس جگہ کریں جہاں آپ نماز پڑھتے ہیں آپ اس کے علاوہ مسلے پر جائیں نماز پر تو کریں سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ بیٹ پر تخت پر چوگی پر آپ چارپائی پر کرسی پر چیئر پر سوفے پر کاؤچ پر چٹائی پر کہیں بھی پاک و ساف جگہ پر بیٹھ کر یہ عمل کر سکتے ہیں اب ایک سوال ہوگا کس دن کرنا ہے کب کرنا ہے اپنے آپ کا وقت بھی آ جاتا ہے کہ کس وقت کرنا کس دن کرنا ہے تو چاہیں تو آپ نے آپ کو بتھائی دیا آپ کبھی بھی کر سکتے ہیں جاننے کے بعد دن کا سوال آتا ہے تو دیکھیں آپ نے سمجھ کو کس دن کر سکتے ہیں چاہاہی آپ سنڈے ہو اتوار کا دن ہو وقت کرنا چاہیں آپ منڈے ہو منڈے ہو کرنا چاہیں آپ چوزدے کو کرنا چاہیں یعنی منگل کو میں بї کے سب کوئی نماز پر کبھی بھی پابندی نہیں سکتی ہیں آپ کا جو بھی مقصد ہے آپ کی جو حاجت ہے جس کے لئے آپ یہ اعمل کر رہے ہیں اس کو ذہن میں رکھ کر تصور میں رکھ کر دھیان میں رکھ کر یہ عمل آپ کو کرنا ہے اور اس یقین کے ساتھ کرنا ہے کہ انشاءاللہ اس عمل کی بلکت سے آپ کو ضرور اولاد ہوں گی دل میں شک و شبہات نہ رکھیں انشاءاللہ آپ کو ضرور اولاد ہوں گی وسبسیں آئیں ان پر دھیان نہ دیں آپ پورے یقین کے ساتھ یہ عمل کریں اس یقین کے ساتھ کی آپ کو ضرور ضرور اولاد ہوگی انشاءاللہ تعالی سوچ کر یہ عمل کریں انشاءاللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے اس عمل کی برکت سے مجھے ضرور اولاد کی خوشخبری ملے گی اس عمل کو میرے بھائی بھی کر سکتی ہیں اور میری ماں بہنیں بھی کر سکتی ہیں سوال ہوگا اس عمل کو کس کو کرنا ہے بہتر ہوگا ہمارے بھائی بھی کریں اور ہماری ماں بہنیں بھی کریں یعنی کی مرد عورت پتی پتنی ہزبن وائف دونوں کریں میاں بیوی دونوں اس عمل کو کریں دونوں کو کر لینا چاہیے زوجہ کو بھی بیوی کو بھی اور شوہر کو بھی ہزبن کو بھی ہو سکتا ہے کچھ مینے کہیں کہ ہمارے شوہر نہیں پڑھتے ہیں یا وہ نہیں پڑھ سکتے ہیں یا وہ نہیں پڑھیں گے تو صرف آپ ہی عمل کر لیں اگر آپ کے شوہر نہیں کر سکتے ہیں تو صرف آپ کر لیں اگر ہزبن نہیں کرتے ہیں شوہر نہیں کرتے ہیں تو میری ماں بہنیں اس عمل کو خود کر لیں اور اگر میرے بھائی اس عمل کو کر سکتے ہیں تو وہ بھی کریں آپ کوشش کریں کہ اپنے شوہر کو بھی کہیں عمل کرنے کو اور دونوں لوگ کریں تو بہت اچھی بات ہے اگر شوہر نہیں کرتے تو بیوی کر لیں بیوی نہیں کرتے تو شوہر صرف کر لیں اور دونوں لوگ کر لیں تو اچھا ہے آئیے جانتے ہیں آپ کو عمل کرنا کیسے ہے کیا پڑھنا ہے تو آپ کو سب سے پہلے یہ گیارہ بار درود شریف پڑھنا ہے جی ہاں گیارہ بار درود پاک پڑھنا ہے آپ کوئی بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں چاہیے جو آپ کو یاد ہو یا جو آپ کا دل چاہے آپ درود ابراہیمی پڑھنا چاہیں تو وہ بھی پڑھ سکتے ہیں جہاں لوگ نماز میں پڑھتے ہیں بہتر ہوگا آپ درود ابراہیمی پڑھیں ہم آپ کو ایک بار درود ابراہیمی پڑھ کر بھی سنا دیتی ہیں سنا دیتی ہے اگر آپ کو درودِ ابراہیم نا یاد کوئی اور درشی پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ کو بھی پڑھ سکتے ہیں آپ اتنا بھی سر پڑھ سکتے ہیں صل اللہ علیہ وسلم یہ بھی ایک درودِ پاک ہے یا آپ اتنا پڑھتنا چاہیں صل اللہ علیہ وسلم یہ بھی پڑھ سکتے ہیں امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے تو آپ کوئی سی بھی دروش شریف گیارہ بار پڑھ لیجئے ایلیون چائنس آپ کو درود پاک پڑھنا ہے درود پاک تو ہر مسلمان کو بھی یاد ہوتی ہے آپ چاہیں تو دیکھ کر پڑھنا چاہیں تو دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں یاد تو ہوگی ہر مسلمان کو یاد ہوتی ہے تو آپ پہ گیارہ بار پڑھ لیجئے آپ کو اس طرح سے پڑھنا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے یہ دروش پڑھا مثال کے طور پر تو آپ اسے ہی گیارہ بار پڑھیں گے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ہو گیا ایک بار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ہو گیا دو بار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ہو گیا تین بار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ہو گیا چار بار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ہو گیا پانچ بار پانچ بار ہم نے آپ کو پڑھ کر سمجھایا ایسے ہی آپ کو گیارہ بار پڑھنا ہے گیارہ بار درود پاک پہنے کے بعد اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو کرنا یہ ہے کہ سورہ کاثر پڑھنا ہے ہنڈر ٹرائنگز یعنی کی سو بار سورہ کاثر پڑھیں سورہ کاثر کی ایک تسبیح آپ کو پڑھنی ہے سورہ کاثر ہم آپ کو ایک بار پڑھ کر بھی سنا دیتی ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تو سورہ کاثر ہم نے آپ کو ایک بار پڑھ کر سمجھایا بتایا سو بار آپ کو سورہ کاثر پڑھنا ہے یعنی کہ ایک تسبیح آپ کو سورہ کاثر کی مکمل پڑھنی ہے کتنی بار پڑھنا ہے آپ کو ہنڈر ٹرائنگز یعنی کی سو بار اور ہر بار بسم اللہ شریف کے ساتھ پڑھنا ہے شروع میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بھی پڑھنا ہے اور پھر بسم اللہ شریف پڑھتے جائیں اور سورہ کاثر آپ پڑھتے جائیں آپ کو اتنا پڑھنا ہے اور پھر آپ کو ہاتھ اٹھانا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اور ایک بار دروشی پڑھنا ہے اور دعا کرنا ہے نیک و صالح اولاد کے لئے آپ کو کرنا یہ ہے کہ آپ کو وہ سے پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے صدقے میں ان کے وسیلے سے دعا کرنا ہے ان کے صدقے میں آپ کو اولاد کی خوشخبری ملے گی جی ہاں بڑے پیر دستہگیل سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وسیلے سے دعا کریں غوث پاک کا واسطہ دے کر اللہ سے دعا کریں کہ مولا غوث پاک کے صدقے میں میری خالی جھولی کو بھر دے مجھے نیک و صالح اولاد عطا فرما مجھے نیک و صالح بیٹا عطا فرما مجھے نیک و صالح بیٹیاں عطا فرما اس طرح سے آپ دعا کریں نیک بیٹے عطا فرما نیک بیٹی عطا فرما غوث پاک کے صدقے میں انشاءاللہ آپ کو ضرور ضرور آپ کو غوث پاک کے صدقے میں اللہ پاک کا اولاد عطا فرمائے گا اس طرح سے عمل کرنا ہے اور آخر میں بھی ایک بار جرور شیپ پڑھ لینا ہے دعا کے دعا کے شروع اور آخر میں اتنا پڑھنے کے بعد آپ کو کرنا یہ ہے کہ آخر میں بھی گیارہ بار دروش شریف پڑھ لینا ہے گیارہ بار وہی والی درود پاک ہم پڑھیں گی وہی والی درود پاک آپ کو پڑھنا ہوگا جو آپ نے شروع میں پڑھی ہو درود ابراہیمی شروع میں پڑھی ہو تو آخر میں بھی درود ابراہیمی گیارہ بار پڑھیں گے اور اگر کوئی اور دوشی پڑھا ہو تو وہی آخر میں بھی گیارہ بار درود پاک پڑھیں گے ایک بار پھر سمجھ لیتے ہیں اگر آپ کو کنفیسن ہوا ہو تو آسانی سے سمجھ جائے گا سب سے پہلے گیارہ بار درود پاک پڑھنا ہے پھر آپ کو سو بار سورہ قوتر پڑھنا ہے اس کے بعد آپ کو دعا کے لئے ہاتھ اٹھانا ہے ایک بار دروش شریف پڑھنا ہے اور گوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کا واسطہ دے کر گوث پاک کے وسیلے سے گوث آدم کے وسیلے سے رضی اللہ تعالیٰ سرکاق گوث آدم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ کے وسیلے سے دعا کرنا ہے اولاد کے لئے اور اسی افین کے ساتھ دعا کریں انشاءاللہ پاک کو ضرور اولاد تعالیٰ فرمائے گا اور یہ بھی دعا کریں کہ مولا جو کچھ میں نے پڑھا ہے اس کا ثواب گوث پاک کو پہنچا احسانے ثواب کر دیں گوث پاک کو جو پڑھا ہے آپ نے سورہ قوتر اور دروش شریف اور آخر میں بھی ایک بار دروش شریف پڑھ گئے دعا آپ نے مانگ لیا پھر آخر میں گیارہ بار درود پاک آپ کو پڑھنا ہے اور اپنے پاس آپ کو پانی لے لینا ہے بوتل میں اور اس پانی پر دم کر دینا ہے اور اس پانی کو خود بھی پینا ہے اور اپنے شوہر کو بھی پلانا ہے اگر میرے بھائی اس عمل کو کر رہے ہیں تو انہوں بھی پینے اپنے بیوی کو پلائیں بیوی شوہر دونوں نے عمل کیا ہے تو دونوں اسی پانی پر دم کر دیں اور دونوں پینے پانی ختم ہونے لگے تو پھر اس میں دم کر دیں یہ عمل آپ ایک دن کر سکتے ہیں تین دن کرنا چاہے تو تین دن کر سکتے ہیں لیکن پاک سفو تم ہی کریں آپ کو اس عمل کو کرنے کے بعد یہ کرنا ہے کہ ہر چاند کی گوث پاک کی نیاز دلانی ہے ہر چاند کی گیارویں شریف کو چاند کی گیارہ تاریخ کو آپ کو گوث پاک کی نیاز دلانی ہے اور دعا بھی کرنا ہے گوث پاک کے وسیلے سے کہ آپ کو نیک سالف اولاد ہوئے انشاء اللہ گوث عاظم کے سکشے میں آپ کو ضرور ضرور اولادے ہوں گی دنیا دیکھیں گی آپ بھی دیکھیں گے وہ سپاک کی نیاز کم از کم تب تک ضرور دلائیں جب تک آپ کو اولاد کی خوشخبری نہ مل جائے آپ کو پوزیٹیو ریپورٹ آنے کی خوشخبری مل جائے تو بھی نیاز دلانا کنٹینیو رکھیں جاری رکھیں جب تک بچہ پیدا نہ ہو جائے اور اس کے بعد آپ انشاءاللہ اس کی برکتیں اتنی دیکھیں گے کہ آپ وہ سپاک کی نیاز دلانے والے ہو جائیں گے ہر گیارویں شریف کو پابندی سے نیاز دلانے والے ہو جائیں گے تو کم از کم جب تک اولاد ہو نہ جائے تب تک گیارویں شریف کو ہر چاند کی گیارویں تاریخ کو وہ سپاک کی فاتحہ ضرور دلوائیں اس طرح سے عمل کریں اور پھر انشاءاللہ آپ مجھے دعائیں دیں گے میرے پیارے دوستوں میرے بھائیوں میری ماں و بہنوں ہمارا مقصد آپ کی مدد کے لیے اس ویڈیو کو بنانا تھا آپ تک ہم نے ویڈیو کا ذریعہ پہنچا یہ اب آپ کا کام ہے آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس ویڈیو کو آگے پھیلائیں اس لئے ثواب کے نئے سے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر ضرور کریں میں محمد رزوان وزا قادری انشاءاللہ تعالی ایسی ہی کسی پیاری ویڈیو میں پھر ملوں گا دعاوں کی گزارش السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ حافظ